بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم آپ کو اس پینٹنگ کی ٹوٹوریل سکھانے لگے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے شاور کے ساتھ آپ نے پانی لگا لینا ہے اور سارے کینمس کو پانی لگا لینا ہے اس کے بعد یہ ایک برطن صام کرنے والا میرے پاس برش ہے تو برش کو ہم نے کیا کرنا ہے سوری برش نہیں ہے یہ تو ہے سپنج ہاں سپنج کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ پانی کو مکس کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ نے پانی کو مکس کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر میں نے اوپر بلک ہونے میں تھوڑا سا ٹیٹینیم وائٹ لگایا ہے ٹیٹینیم وائٹ جو ہے آپ نے مکس کرنا ہے اوپر لگانا ہے شاور اور شاور کے ساتھ پھر آپ نے اس کو برش کے ساتھ مکس کرنا چروع کر لینا ہے یہ بیکگرون کلر ہے اور جو آپ کو شروع میں پینٹنگ دکھائی ہیں یہ اوویسلی اس کا ٹوٹوریل ہے سارا بنانے کے بعد میں نے اس کے فرنٹ پہ جو تھی اس کی پینٹنگ لگا دی تھی تشویر لگا دی تھی اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم بیکگرونڈ پہ ورک کر رہے ہیں تو آپ نے اوپر والی آدھی پینٹنگ کا جو حصہ ہے اس پہ آپ نے وائٹ کلر مرچ کر دینا ہے جلدی جلدی سے چلے جلدی جلدی کر دیتے ہیں جلدی 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 کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے باس اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بنانا ہے گری کلر وائٹ کے اندر تھوڑا سا آپ بلو ڈالیں یا پھر آپ تھوڑا سا ڈالیں بلیک کلر اور اس کے بعد آپ نے بڑے بریش کے ساتھ جو تقریبا ایک انچ والا بریش ہے اور آدھے انچ والا بریش ہے اس کے ساتھ آپ نے جو آپ کی مین آیت ہے اس میں سے کوئی سے بھی دو ورڈ دو حروف جو ہیں وہ آپ کو جو اچھے لگے ہیں وہ آپ نے بڑے سے گھر کے لکھ لینے جو بیک گراؤنڈ پہ ہیں تو مجھے اس میں سے ڈال اور ایک اور ورڈ دال مجھے اچھا لگتا ہے میں اکثر لکھتا رہتا ہوں ڈال واو نون سین یہ والے اچھے الفاظ ہیں تو میں نے ان کو کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد میں نے ان کو جو انہوں لکھنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد اسی کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ اس کے اندر نون لکھ دیا ہے اور اور بھی جو الفاظ آپ کو اچھے لگے ہیں آپ اس میں علی بھی لکھ سکتے ہیں آپ وے بھی لکھ سکتے ہیں آپ تے بھی لکھ سکتے ہیں آپ سین بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی لیکن اوپر والا حصہ چھوڑ گے تھوڑا سا آپ نے نیچے سے شروع کرنا ہے تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیونکہ ہم نے اس کو مرج کرنا ہے نیچے والے حصے کے ساتھ نیچے جو اپنے بیک گراؤنڈ بنانی ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو مرج کریں گے تو یہ میں نے ہے پھر علیف لکھ دیا ہے اور اس طرح سے مختلف الفاظ آپ نے اس کے پیچھے لکھتے جانے ہیں یہ کاف میں نے ڈبل کر دیا علیف ڈبل کر دیا مطلب جو بھی آپ کو سمجھ آئے جو صاحب جو فٹ بیٹھ رہے ہوں مس فٹ نہ ہوں بس فٹ ہوں تو وہ آپ نے ان کے اندر جو ہے وہ مرج کر دینا ہے اسی طرح سے آپ اس کو فیلنگ کرتے جائیں یہ میں نے جو کڑی زبر لگا دی ہیں نکتے لگا دی ہیں مطلب کچھ بھی جو آپ کا وہ لکھتے ہیں اس کو فیل کر دیں اس کو بہت زیادہ فیلنگ نہ کریں لیکن یہ ہے کہ اتنا اس کو فیل کر دیں اچھا یہ ایک ابھی جو ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے براؤن کلر ہے اس کو براؤن ہی کہیں گے اس کا جو نا اس کو آپ نے ڈارک کلر جو ہے ڈارک براؤن وہ آپ نے نیچے والے حصے پر لگا دینا اب اس میں ہم ماریں گے شاور پانی کا استعمال کریں گے اور پانی کے استعمال کے بعد ہم برش کے ساتھ اس کو مرج کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ والا ہمارا بیک گرونڈ نیچے والا حصہ بن جائے گا اچھا یہ والی اسی چیز کو ہم اوپر لے کے جائیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک لائٹ سکن کلر بھی لگائیں گے تو آپ نے اس کو جلدی جلدی سے مرج کر دیتے ہیں چلیں جی یہ ہمارا مرج ہو گیا اور مرج ہو رہا ہے ابھی اس کو جیسی مرج ہو جائے گا اس کے اوپر پھر ہم آگے چلیں گے تو ہمارا مین کلر جو ہیں اس کے ساتھ ہم جو اس کو مرج کرتے جاتی ہیں نیچے سے شروع اور اوپر ہم اس کی لائٹ جو ہیں وہ لائٹ کلر اس کو اوپر استعمال کریں گے تو چلیں جی میں سپنج کے ساتھ اس کی نا سپنج کی جو موٹے والی سائز پانی زیادہ لگیا اوپر پانی لگانا تھا وہ گلہ ہو گیا اس کو میں صاف کر دیتا ہوں تو سپنج کو میں تھوڑا صاف کر کے نا جی ابھی اس کے اوپر سپنج کے ساتھ آگے آگے اس کو لیتے جاتے ہیں اور اس کے بعد پانی اس میں زیادہ ہے کافی تو یہ سپنج کے ساتھ میں پیچھے سے کلر اٹھا کے اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں تاکہ اس کو آگے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا سا پرنٹ ہوتا رہے اس کا امپیکٹ آگے جائے آگے ہلکہ ہلکہ کلر سے لگے اور پیچھے سے وہ ڈارک شیپ ہے اور آگے سے لائٹ لائٹ تھوڑا سا ہوتا جائے جب وہ کلر ڈرائی ہو گیا اس کے اندر نا آہ لائٹ کلر جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا یہ یالو آکر ہے اور اس کو ہم جو نا اس میں مکس کر کے سپنج کے ساتھ مجھے لگانا پڑا ہے کیونکہ بیسے جو نا وہ اوپر مرج نہیں ہو رہا تو ہم اس کو لگائیں گے سپنج کے ساتھ ٹھیک ہے سپنج کے ساتھ نیچے اس کو گلا کر کے سپنج اور سپنج کو کلر کے اوپر لگا کے اور پھر ہم جو نا اس کو لگائیں گے آہ یالو آکر کو اوپر یالو آکر جی یہ دیکھیں میں نے اس کو مرج کیا ہے آپ نے اس کے پیلٹ کے اوپر ہی اس کو جانا آہ پانی اندر مکس کر کے نا تو آپ نے لگانا شروع کر دینا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سپنج کے ساتھ جو نا وہ کلر مکس کرتے جائیں پانی کافی زیادہ لگ گیا ہے جی اب بھی اب بھی دیکھیں اب جو انہوں اس کا صحیح آ رہا ہے اپیکٹ تو اس طرح سے آپ نے جلدی سے وہ کر دینا ہے تاکہ اس کی لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں اب ہم نے اوپر والے جو الفاظ ہم نے لکھے تھے گری کلر کی ان کے ساتھ جو نا آپ نے ان کو مکس کر دینا ہے تاکہ وہ بیک سائیڈ پہ چلے جائیں بیک گرانڈ میں سارے مرج ہو جائیں یہ بھی بیک گرانڈ میں سارے مرج ہو جائیں اور وہ بھی سارے جو نا وہ بیک گرانڈ میں مرج ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہو گئے ہیں بیک گرانڈ میں مرج تو ابھی کچھ وہ background میں لگ رہے ہیں ابھی اس کو اور تھوڑا سا مرج کرتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ dark brown اس پر لگانا پڑنا ہے تو چلیں dark اور اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی مرجی ذرا صحیح ہو جائے تو یہ دیکھیں جی مرجنگ ان کی تھوڑی سی اور کرنے پڑے گی پھر وہ اس کے اندر لگے گا کہ یہ دونوں ایک ساتھ جو نا وہ ایک دوسرے کے اندر گرسے ہوئے ہیں دونوں colors تو یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا سا سپنج کے ساتھ ان کے اوپر اور کر دینا ہے یلو آکر کے اوپر کیونکہ یلو آکر تھوڑا سا الہ گلہ گلہ گنا تھا ابھی ہم نے اس کے اوپر اور کر دی ہے تو یہ دیکھیں جی بھی ذرا ٹھیک ہو گیا یہ سپنج کے ساتھ آپ نے وہ ٹپے لگاتے جانے اور یہ آپ کا بنتا گیا موٹے والی سائٹ آپ نے لگانی یا پتلے والی سائٹ نہیں لگانی موٹے والی سائٹ جو ہے وہ آپ نے کرنی اچھا مجھے تھوڑا سا بلیک کلر بھی اس میں ایڈ کرنا پڑا کیونکہ اس کی نا لائٹ لائٹ شیپ آ رہی تھی تو میں نے ایک اور سپنج کے ساتھ اس کی نا بیک کلر جو نا وہ کی ہے تو ابھی میرا خیال ہے کافی بہتر ہو گیا اب اس پہ کیا کرتے ہیں ڈارک برون کلر کی جو نا وہ اس کی اوپر بھی تھوڑی سی رائٹنگ کر دیتی ہیں تاکہ وہ پیچھے والی جو نا وہ بیک گرانڈ کنسیڈر ہو اور وہاں تک جو بیک گرانڈ پہ وہ لگے تو ابھی ہمارے الفاظ جو ہم نے یہاں پہ بھی آپ نے جو آپ کی مرضی ہے کچھ بھی الفاظ جو ہیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں کچھ بھی رینڈم حروف آپ نے لکھ دینے ہیں تو وہ آپ کے اچھے لگیں گے میں نے علیف اور وہ ایک جو نے ایسی نکال دی ہے تو آپ کچھ بھی لکھتے جائیں جی ٹھیک ہے تو یہ کچھ الفاظ میں نے جیسے مجھے یہاں پہ بے اچھا لگا علیف بے اور اس کا میں نے لکھ دی ہیں ابھی کچھ الفاظ اور لکھیں تاکہ وہ background consider ہو آپ کی اور یہ والا front پہ آ جائیں الفاظ سارے ٹھیک ہے جی اب آپ کا اس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ والا میں نے اس کو کاف بنا دیا ہے اور اس کے طرح سے آپ نے random الفاظ لکھتے نہیں ہے جو خوبصورت لگے کہیں سے gap خالی نہ ہو اور آپ کو کچھ بہت زیادہ کہیں پہ بھرا ہوا بھی نہ لگے بس آپ نے اس کی randomly filling کر دی نہیں ہے تاکہ آپ کی الفاظ اچھے لگیں یہ brush میں normal استعمال کر رہا ہوں میں اس کا آپ کو detail بھی دو دوں گا یہ بھی اچھا لکھتے ہیں لیکن وہ والے student جن کو پرگزہ چلانا آتا ہے اس کے ساتھ آپ کو اچھا لکھ سکیں گے کیونکہ یہ اس کا alternative ہوتا ہے اور وہ والا کافی مشکل ہوتا ہے چلانا لیکن یہ اس سے کافی آسان ہوتا ہے تو آپ اس کو easily چلا سکتے ہیں جو brush کا استعمال کرتے ہیں وہ اس کو اسی جناب logist کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ randomly میں نے کچھ جو ہے وہ حروف لکھتی ہیں ان کی مشک لکھتی ہیں اور اب آپ اس کو دیکھیں کہ کافی بہتر لگ رہا ہے اور جب کافی بہتر لگ رہا ہے تو اب ہم اس کے اوپر لکھیں گے main writing main آیات جو ہے وہ میں record نہیں کر سکا تو میں آپ کو اپنی final painting دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے complete painting تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو like کریں اور دوسروں تک share کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی